اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوڈیٹیو اور احملٹی فرسٹ ایئر جو آپ کا ٹاپک ہے کور کورس ٹو کا وہ ہے فرسٹ ایڈ پیج نمبر ٹو زیرو تھری پہ فرسٹ ایڈ مطلب کہ ابتدائی طبیعی امداد کہ ابتدائی طبیعی امداد ضروری کیوں ہوتی ہے کہ ان موقعوں پہ دی جاتی ہے اور اس کا کیا جانا ایکزیک ٹائم پہ اسی ٹائم پہ دیا جانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے ٹائی ایش فوکیت مطلب اس ٹائی ایش کا مطلب کیا ہے کہ تقسیم کرنا ہے کہ اس چیز کو تقسیم کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس ناگانی آفات یا سانیات یعنی کہ ڈیزاسٹر یا کوئی وبا یعنی کہ اپیڈائمک اچانک سے کوئی پھیلے تو ہم وہ جو وہاں پہ جو سیچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق مریضوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ کس کو ہمیں فوری طور پر فوکیت دینی چاہیے فوری طور پر کن مریضوں کو فسٹ ایڈ یعنی کہ ابتدائی طبیعی مداد کی ضرورت ہے اور کچھ کو ان کے بعد دی جا سکتی ہے یا ان سے ان کی حالت قدر بہتر ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائی ایش یعنی کہ ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں ان کی علاج کے لحاظ سے کہ کن کو ہم نے زیادہ فوکیت دینی ہے ایک ایزمپل آپ کے پاس لکھا ہے کہ معمولی زخمی شدید زخمی دماغی چوٹ جریان خون شدید یقینی اموت کا امکان معمولی نویت کے افراد کو الک لک کر کے دیگر افراد پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر محدود وسائل کے باوجود زیادہ سے زیادہ متاثرین کو طبیعی مداد دے کر پیچیتکیوں اور تکالیف سے بچا کر جانے بچائی جاتی ہیں مطلب آپ جو بھی وہاں پہ سانیہ پیش آیا ہے ڈیزاسٹر ہے کچھ بھی ہے تو اس کے مطابق آپ نے جو مریضوں کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے کیسے کیٹیگریز میں کہ معمولی زخمی کونس ہے شدید زخمی کونس ہے دماغی چوٹ کن کن کو آئی ہے جریان خون شدید کن کا ہے یقینی موت کا امکان کن میں ہے تو ان کو جب آپ کیٹیگریز کر جاتے ہو تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ہیلپ فل ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کن کو فوری علاج کی ضرورت ہے آپ فر ایک زمپل آپ کے پاس ہے کہ مریض کی نبز کی کیفیت آپ دیکھتے ہو سانس کی کیفیت دماغی تماظن دیکھتے ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم نے کس کیٹیگری میں رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس تسلیح بخش جواب نہیں ملتا یا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نبز کی کیفیت کیا ہے سانس کی کیفیت کیا ہے تو مریض اول فوقیت میں آ جاتا ہے کہ اس کو فوراں سے ابتدائی طبیعی امداد کی ضرورت ہے اور اس کو علاج کے لیے ہسپتال سب سے پہلے منتقل کیا جاتا ہے حادثات اور سانیات کے مطابق آسانی کی خاطر در سیل تقسیم کی جاتی ہے جیسے جو چل سکتے ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں اور جو آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ جو باقی ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جا سکے ان کے علاوہ بقیہ تمام نیم بے ہوش شدید زخمی مریض ہوں گے تو ان کی مزید درجہ بندی کی جاتی ہے مریضوں کی درجہ بندی کے لیے مختلف رنگ استعمال کی جاتے ہیں اور مختلف رنگوں کی پٹیاں استعمال کی جاتی ہیں جو فسٹ ایڈ ہے آپ کے پاس یہ آگے ساتھ سی پی آر یہ سارا کے سارا پیپر پوائنٹ ویو سے آپ کا امپورٹنٹ ہے فسٹ ایڈ سے متعلق اہم اقدمات کون کون سے ہو سکتے ہیں فسٹ ایڈ سے متعلق سب سے پہلے انہوں نے آپ کو جو ٹاپک پڑھایا ہے وہ ہے سی پی آر یہ عمل تنفس اور دل کی دھڑکن کی بہالی یعنی کہ کارڈیو پلمونڈری ری سسیٹیشن اب کارڈیو پلمونڈری ری سسیٹیشن کیا ہے کارڈیو پلمونڈری میں دو ورڈ آگے کارڈیو مطلب ہارٹ سے ریلیٹڈ ہارٹ سے ریلیٹڈ مطلب کہ اگر آپ کے پاس نفس کی کیفیت بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر دیکھ لیں نفس کی کیفیت بہتر نہیں ہے تو تب بھی آپ نے کارڈیو پلمونڈری ری سسیٹیشن کے ذریعے سے اس کی نفس کی کیفیت کو بھی بہتر بنانا ہے نفس بہتر ہو جائے گی رواں ہو جائے گی جیسے تسلسل سے چلتی ہے ویسے ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے پلمونڈری یعنی کہ لنگز کی بات کر رہے ہیں سانس کی بھی سانس کی کیفیت اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو بھی آپ نے بہتر بنانا ہے تو یہ سی پی آر کے ذریعے سے آپ دونوں چیزیں پرفارم کر سکتے ہو سانس کی کیفیت بھی نارمل ہو جاتی ہے اور نفس کی کیفیت بھی نارمل ہو جاتی ہے ری سسیٹیشن آپ بحال کر رہے ہیں اس کو سی پی آر انسانی جان بچانے کا طریقہ کر رہا ہے جو کہ بہت سی میڈیکل ایمرجنسیوں میں مفید ثابت ہوتا ہے مثلا کوئی حادثہ ہے کوئی ڈیزاسٹر ہے اس صورت میں یا ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض کا عمل تنفس اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے عمل تنفس مطلب کہ سانس لینے کا عمل اور دل کی دھڑکن رک جائے گی تو سی پی آر کا فوری عمل شروع کر دی مریض کا عمل تنفس اور دل کی دھڑکن بحال کی جاتی ہے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو چند منٹوں میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو دماغ ہوتا ہے وہاں پہ ایسی چینجنگ آتی ہے جو کبھی بھی آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے ہو کیونکہ دماغ کے کوئی بھی سیل ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوبارہ کبھی بھی ریکور نہیں ہوتے تو جہاں جہاں دماغ کو بلڈ میں اکسیجن کی سپلائے کم پہنچے گی وہ وہ ایریاز وہ سیل آپ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ پرمننٹلی ڈیمیج ہوتے ہیں ساری زندگی آپ اس کو دوبارہ سے ریکور نہیں کر سکتے ہو اور ساری سی بات ہے پھر انسان کا دماغ کا وہ حصہ جو جسم کے اس حصے کو کنٹرول کر رہا ہے ہو جاتی ہے سی پی آر کے طریقے کار کے ذریعے دماغ اور دوسرے وائٹل آرگنز کو اکسیجن پروپر ملنے لگ جاتی ہے کیسے کہ آپ کے پاس پہلے بلڈ پہنچ رہا تھا لیکن بلڈ میں پروپر اکسیجن نہیں ہے مطلب وہ اکسیجنیٹڈ اتنا نہیں ہے تو وہ دوبارہ سے اتنے ہی مقدار میں اکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اگر ہم سی پی آر کو ٹائم سے پرفارم کر لیں سی پی آر کے ساتھ عدویات کا استعمال دل کی دھڑکن اور انتظام تنفس کو بحال کر دیتا ہے سی پی آر شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ مریض ہوش میں ہے یا نہیں ہے مریض بے ہوش دکھائی دے تو اس کو تھبکی دینی چاہیے یا اس کے کندے کو ہلائیں اور بلند آواز سے پوچھیں کہ کیا تم ٹھیک ہو مریض رد عمل ظاہر نہ کرے تو فوری طور پر سی پی آر شروع کر دینا چاہیے آپ سی پی آر میں تین چیزیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں یا جن کو نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ایر وی ہے بی بریدنگ اور سی سرکولیشن ایر وی بریدنگ اور سرکولیشن ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ ڈائیگرام دی ہوئی ہے لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے پہلے ہم سٹیپس کو پڑھیں گے پھر اس کے ساتھ ڈائیگرام کو بھی سمجھ لیں گے سٹیپ وان ہے آپ کے پاس سی پی آر میں ایر وی اب اے سے ایر وی تھا تو ایر وی کیا ہے سانس لینے کا جو راستہ ہے چاہے وہ ناکس راستے موں کے راستے اگر اس میں کوئی چیز فنسی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے پہلے آپ اس کو چیک کروگے کیسے کہ سی پی آر کے لیے مریض کو ہموار سطا پر کمر کے بل لٹا دیں کیسے لٹانا ہے یہ ڈائیگرام انہوں نے دی ہوئی ہے اس میں سی پی آر کے لیے مریض کو ہمار سطا پر کمر کے بل لٹا دیں سی پی آر کے لیے مریض کی گردن اور کندوں کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں بیٹھنے کبھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس پوزیشن میں بیٹھنا سی پی آر کے لیے مریض کے سر کو نیچے جھکاتے ہوئے اور تھوڑی کو آگے کی طرف کر کے مریض کے ایر وی کو کشادہ کریں اپنی ہتھیلی مریض کی پیشانی پر رکھیں اور آرام سے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیں اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے تھوڑی کو آگے کرنا ہے اوپن ایر وی اور بلوکٹ ایر وی یہ بلوکٹ راستہ دکھایا ہوا ہے بلکل بلوکٹ ہے سانس لینے میں اس کو دشواری آ رہی ہے اس وجہ سے سانس کی کیفیت جو ہے وہ نارمل نہیں ہے اس لیے ہم اس کا کیا کریں گے سی پی آر پرفارم کر رہے ہیں جس میں یہ بلوکٹ ہے ایر وی اوپن ایر وی کیسے اوپن آپ نے کرنا ہے کیسے اس کو کلیر کرنا ہے کہ پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہے سر کو پیچھے کر دیں اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے آپ نے تھوڑی کو آگے کرنا ہے تو اس کا جو ایر وی ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا فورتھ سٹیپ ہے سی پی آر کے لیے نارمل بریدنگ کو دس سے پندرہ سیکنڈ میں چیک کریں چھاتی کی حرکت کو دیکھیں سانس کی آواز کو سنیں سانس کو اچھی طرح سے محسوس کرنا ہے یہ اس ڈائیگرام میں دکھا بھی رہے ہیں مریض نارمل طریقے سے سانس نہ لے رہا ہو تو مو سے مو یعنی کہ ماؤت ٹو ماؤت کے ذریعے مصنوعی تنفس شروع کر دیں یہ اندازہ ہو کہ مریض ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بے ہوش ہے تو دوسرا مرلہ بریدنگ چھوڑ دیں اور برائے راست تیسرا مرلہ یعنی کہ چھاتی دبانے والا شروع کر دیں مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو یقین ہے اس چیز کا کہ آپ کے ہارٹ اٹیک ظاہری سی بات ہے یہ کوئی ٹیکنیشن یا ڈاکٹر ہی پرفارم کر سکتا ہے اسی کو پتا چل سکتا ہے کہ اگر مریض ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس کا جو ایئر وی ہے وہ بلوک ہو چکا ہے تو آپ اس کو یہ ماؤت ٹو ماؤت والی بریدنگ نہیں دینی بلکہ سیکنڈ جو سٹیپ ہے آپ نے کون سا جو آپ کے پاس چھاتی کو دبانے والا یعنی کہ کمپریشن والا ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سٹیپ آپ اس میں سے سکپ کر لیتے ہیں اچھا اب سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کے پاس بریدنگ یہاں پہ دیکھ لیں بی بریدنگ بریدنگ سے کیا کرنا ہے آپ نے برید فور دا پرسن سی پی آر کے دوران مو سے مو یعنی کہ ماؤت ٹو ماؤت کے ذریعے یا اگر مو شدید زخمی ہو ماؤت ہو نہ کھل سکتا ہو تو موں کے لیے ماؤت ٹو نوز کے ذریعے بھی مصنوعی سانس دیا جا سکتا ہے ماؤت ٹو ماؤت بھی ہو سکتا ہے اور ماؤت ٹو نوز بھی ہو سکتا ہے موں کو ائر وی کے لیے کھولنے کے لیے سر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اور تھوڑی کو آگے کرتے ہوئے موں سے موں کے ذریعے سانس دینا چاہیے اور اگر اس سے ناؤت آرکے ذریعے دیں سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کے پاس دوبارہ سانس دینے کے لیے تیار رہیں پہلا سانس کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے دیں اور غور کریں کہ مریض کا سینہ اوپر ہوتا ہے اگر یہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اس کو دوسرا سانس دینا چاہیے اور اگر اوپر نہیں اٹھتا تو آپ دوبارہ سر کو پیچھے کی طرف کریں آپ نے دوبارہ یہ سر کو پیچھے کی طرف کرنا ہے تھوڑی کو اوپر اٹھانا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سانس دینا چاہئے اور اگر مریض سینہ اوپر کو نہیں اٹھتا تو دوبارہ سر کو پیچھے کی طرف جھگائیں اور تھوڑی کو آگے کی طرف کریں اور پھر مریض کو دوسرا سانس دے مطلب آپ نے پہلی دفعہ سانس دیا یا موسے ناک کی ذریعے ناک سے موسے ذریعے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے دوسری طرف پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ویٹ کیا ہے دوبارہ سانس دینے کے لیے آپ ویٹ کریں گے کیا دیکھیں گے کہ سینہ اوپر کی طرف ہو رہا ہے اور اگر سینہ اوپر کی طرف نہیں ہو رہا تو آپ نے دوبارہ ائر وے کو کلیر کرنا ہے کیسے کلیر کرنا ہے جیسے فرس ٹیپ میں کیا تھا کہ سر کو اوپر کی طرف کریں گے پیچھے کی طرف جھکائیں گے اور تھوڑی کو اوپر کی طرف کریں گے پھر دوبارہ دیں گے تھرڈ سٹیپ ہے موں کے ذریعے سانس دینے کے بعد تیسرا مرلہ شروع کر دیں جس کے لیے سانس کو دبائیں تاکہ سینے کو دبائیں تاکہ مریض کی سرکولیشن بہا لو تھرڈ سٹیپ ہے سرکولیشن ری سٹور بلڈ سرکولیشن ویچ چیسٹ کمپریشن تھرڈ سٹیپ آپ کے پاس آپ نے بلڈ سرکولیشن کو بھی بہا کرنا ہے کیسے چھاتی کو دباتے ہوئے کمپریشن مطلب دباؤ چیسٹ کمپریشن چھاتی پر دباؤ لگانا ہے یہ ساری ڈائیگرامز پکچرز بتائی ہوئی ہیں لیکن ہم نے پہلے سٹیپ پہ سٹیپ پڑھتے ہیں ہاتھ کے اوپر یہ دیکھیں فرس ٹیپ آپ کے پاس ہے سی پی آر کے دوران تیسرے مرلے میں اپنی ہتھیلی کو مریض کی چھاتی پر نپل کے درمیان میں رکھیں یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے اپنے دوسرے ہاتھ کو پہلے ہاتھ کے اوپر رکھ دیں اپنی کونیوں کو سیدھا رکھیں اور کندے کو اپنے بازوں ہاتھوں کی سیدھ میں رکھیں اس کے بعد آپ نے چھاتی کو دبانے لگ جاتا ہے آلموسٹ کتنا پریس کرنا ہے تاکہ پانچ سینٹی میٹر تک سینہ جو ہے وہ اندر کی طرف پریس ہونا چاہیے اس کے لئے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے دبائیں اور سانس کی روانی پر غور کریں سی پی آر کے دوران دو کارکن ہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح کام آسان ہو جائے گا دونوں کارکن باری باری پندرہ سیکنڈ کے لئے ایک دور ایک دور مکمل کریں اور سانس کی دوانی کو چیک کریں ایک کارکن چھاتی دبائے اور دوسرا موں سے موں لگا کر سانس دے تو بڑی آسانی ہو گئی اس سے سی پی آر کا عمل بھی بہتر ہوگا اور آپ کے پاس یہ اچھی طریقے سے پرفارم ہوگا یہ بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے پچھلی دائیگرام میں آپ کے پاس سرکولیشن کو سانس کو بحال کرنے کے لئے بیٹھنے کی پوزیشن بتائی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس ٹیپ میں کیا ہے جب آپ آپ نے چسٹ کمپریشن پرفارم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیسے ملیز کے پاس بیٹھنا ہے اور کس جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھوں کی پوزیشن کیسے ہونی چاہیے کونیوں کی پوزیشن کیسے ہونی چاہیے پھر اس کو آپ نے کتنے دیر تک دبانا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے اور آلماسٹ کتنا اس کو نیچے پریس کرنا ہے تاکہ سینہ جو ہے چسٹ جو ہے وہ آلماسٹ پانچ سینٹی میٹر تک اندر چلی جائے شکریہ شکریہ